نحمدہ و نسلی اللہ رسول کریم امم آباد ایک ساتھ نے سوال پوچھا کہ یہ جو برکہ ہے آج کل ہماری بہنوں کا تو اس میں نیچے تقریباً سو میں سے نینانوے بہنیں جو برکہ پہنتے ہیں اس میں نیچے لٹکتا رہتا ہے یعنی زمین پر لگتا ہے نیچے تو کیسے میں نماز جائز ہو جائے گی ہماری بہن اس میں کوئی شک نہیں ہمارے بہنیں جو آج کل برکہ پہنتی ہیں یہ نیچے لٹکتا ہے زمین پر سٹتا ہوا جاتا ہے یعنی زمین پر لگتا ہے اگر ایسی صورتحال میں کہیں ہماری بہنیں کسی جگہ سے گزریں جہاں گندگی رکھی ہوئی تھی اور یہ گندگی لگ گئی اور وہ معمول مقدار نہیں ہی زیادہ ہے سازریں ہر طرف سے چار اطرف سے لگتی ہے چار اطرف سے برکہ نیچے زمین پر لگ رہا ہوتا ہے تو یہ مطلب یہ ہوا کہ گندگی لگی ہو آپ نماز پڑھیں گی تو نماز جائز نہیں ہوگی میری بہنوں کی تو اس لئے میری بہنوں کو چاہیے کہ برکہ ایسا ہو جو کمکم زمین پر نہ لگے زمین سے تھوڑا سا اٹھا ہوا ہو ضروری ہے کیا گھسٹتا ہوئے جائے کیا یہ ضروری ہے کہ وہ گندگی لگتی رہے کیا یہ لازمی ہے کہ سارا کچھرہ بھی آپ کے برکے ساتھ گھسٹتا ہوئے چلا جائے تو کیوں نہیں تھوڑا سا اوپر کر لیتی تاکہ گندگی سے بجے میری بہنیں سادر مسلمان بہنیں نماز پڑھیں گی اس حال میں تو نماز جائز نہیں ہے تو اسی لئے وہ شریعت کی فرما برداری اور شریعت کے علم ضروری ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے ہماری بہنوں کا یہ نقصان ہو رہا ہے انہیں خبر ہی کوئی نہیں اس لئے دوسری ساتھین سوال پوچھا کہ مسلم شادی حال میں یا ائرپورٹ پر یا یونیورسٹری میں ننگے سر اور دوسری بہنوں کے سامنے ننگے سر تو کیا یہ اس طرح کا شرعہ نہیں جاتا